اوبیسلی آج کا پہلا سوال تو یہی ہے کہ سندھ اسیمبلی کے اندر حلف برداری کی تقریب ہوئی معزز ارکان حلف لے رہے تھے اور باہر یہ کیا ہو رہا ہے اور ابھی تک شام تک جاری رہا یہ جی دیکھئے ہم نے کبھی پرامن احتجاج پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور نہ کوئی جمہوری اقدار میں انٹرفیرنس کی ہے مگر سوال ہی اٹھتا ہے کہ دیکھئے مظاہروں کے بجائے آپ جائیں الیکشن ٹرائبیونرز میں جیسے ہم لوگ جاتے رہے ہیں ہم لوگ فوراں الیکشن ٹرائبیونرز پہنچتے ہیں اور ہوتے ہوتے پھر فیصلے جو ریورس ہونے وہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح تو آتے ہی شروع میں کہہ دینا کہ ہم نہیں جیتے تو کوئی نہیں جیتا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن میڈم ایک کمپلیکس سینیریو ہے سندھ کی پولٹیکس کا خصوصاً کراچی کی پولٹیکس کا یہ جو آج جو کچھ کیا گیا سندھ کی کراچی کی سڑکوں پہ یہ پیغام پیپلز پارٹی کی آنے والی حکومت کے لیے ہے یا ایم کی ایم کے لیے ہے کہ اب ہم شہر بند کر سکتے ہیں جی جو بھی شہر بند کرنا چاہے پیپلز پارٹی نے تو کبھی شہر بند نہیں کیا چاہے کوئی مطلب کیسا بھی حال ہو پر امن احتجاج کریں اور وہ میں نے آپ سے ارس کیا سب کا حق ہوتا ہے لیکن اب یہ طریقہ اختیار کرنا کہ ہم میسیجز دے رہے ہیں تو بھی آپ سوچیں آپ ووٹ جیت کے آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں اور اگر آپ جیتے نہیں تو آپ کو اپنے جو آپ کی عدالت ہے جو الیکشن کمیشن اور اس کے ٹرائبیونرز ہیں اب تو ٹرائبیونرز ہی ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اور حل نہیں ہے بھئی وہاں تو پہنچیں وہاں اپنے نمبرز اور فارمز اور سب کو جو بھی آپ کا مقدمہ ہے وہاں لڑنا تو شروع کریں تو اگر آپ سیریس ہیں اب اگر آپ نے صرف احتجاج کرنا ہے اور اپنی نیوسنس ویلیو بتانی ہے جو تھوڑا بہت افسوس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے اگر آپ نے صرف نیوسنس ویلیو بتانی ہے اور دکھانی ہے تو کتنے دن آپ احتجاج کریں گے اور کیا فرق پڑے گا اس سے لوگ ہی آپ سے تنگ آئیں گے نا لوگ کہیں گے ہماری آنا جانا ہمارے بزنس میں ہمارے کاروبار میں ہمارے سکولوں کے ٹرافک میں ہر چیز میں خلل آپ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کو مطلب آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ احتجاج پرمنٹلی کرنا شروع کر دیں پہلے جو آپ کا فورم ہے وہاں پہنچیں آپ جہاں آپ نے اصل میں کورس کریکشن اگر میں نے آپ نے کرنی تو ہم کہیں پہنچتے ہیں نا ہماری کونسی عدالت ہے ٹریبیونل ہی ہے ان کی تو تو وہاں پہنچیں لیکن وہاں تو پہنچ نہیں رہی ہیں سرکوں پہ بیٹھ گئے ہیں نیوسنس ویلیو دکھانے یا ان کو کوئی خود پتہ ہے کہ یہ جیت نہیں پاتے افسوس سے میں کہوں گے کہ جب یہ نیوسنس ویلیو کا کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی بھی آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور نہ آپ کا کوئی مقدمہ لڑمی یہ تو نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے کوئی ہاتھ پاہم پھول جائیں گے پلیز یعنی یعنی ہاتھ پاؤں ہاتھ پاؤں جائیں گے نا آپ کو ہی غیر مقبول ہوں گے کس کے پیر میں قراری آپ ڈال رہے ہیں اس وقت اگر تو بہت مقبول ہوتے نا میڈم تو پھر تو وہ جیت کے آ جاتے جیسے آپ درست فرما رہی ہیں کہ اس کا پراپر حل ہے الیکشن کمیشن جائیں ٹربیونل جائیں پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ وہ مقبول نہیں ہیں جب آپ کہتی ہیں کہ پلیز تو سندھ گورنمنٹ کے پاس پھر کیا آپشنز ہوں گے نہیں سندھ گورنمنٹ نے کب کبھی پکڑ دھکڑ کی ہے اب سندھ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ہے یہ ابھی آلموسٹ مطلب ابھی ان کی سویرنگ ان ہو رہی ہے اواث ٹیکنگ ہی ہو رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو پیری جمعانے دیں بیچ میں پھر یہ تماشاں نہ ہو کہ لوگ کسی نے پولیس اپنے ہاتھ میں بھی لے لیتی ہے نا حالات کو ایکشنز کو جب اس طرح ٹرانزشن ہو رہا ہو تو ٹرانزشن میں پھر اونچ نیچ نہ ہو جہاں میرے خیال میں تو سندھ گورنمنٹ کو تو کوئی ٹینشن اس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی ہوا پولیس کھڑی کرا دے جیسے کھڑی ہوتی ہے اور مطلب آپ نے پورا من احتجاج کرنا آپ کریں لیکن آپ سوچ لیں کہ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں کہ جہاں آپ کا کوئی نہ کوئی تدارک ہو سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا ہے تو آپ سے میں کہوں گی کہ بھئی شوکت بھائی آپ جائیں اس ٹرائبیونل میں جہاں آپ نے سامنے آپ کے کچھ آپ کا اضالہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اگر ایسی بات ہے آپ کے نمبرز نکلیں گے آپ کا سب کچھ نکلے گا تو آپ کے سامنے اضالہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے لیکن پھر سب چیز سب کے سامنے آئیں گی نا پھر آپ کی اصلیت بھی آپ کی کچھا چٹھا آپ کا حقیقت سب سامنے آتی ہے اور آپ کو تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا ہے ہم نے تو بہت ٹرائبیونلز بکتے ہیں بہت سارے ہمارے لوگ آئے ہیں لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی اوور نائٹ نہیں ہوتا اچھا جس طرح سے شاہرہ فیصل پہ سارے ہم نے بڑے اگلی سین دیکھے چینج یہ تھی تبدیلی یہ نظر آئی یا آج نئی چیز یہ نظر آئی کہ وہ جی جو آئی کے کارکنوں نے بلاک کیا ہوا تھا تو یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے میسیج ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ گورنمنٹ کے لیے یا پورے ملک کے لیے کہ آپ ہم اس طرف جائیں گے دیکھئے ایک احتجاج کو آپ اتنی زیادہ وزن نہ دیں اگر دیں گے تو پھر ایک عجیب سی مطلب حیجانی کیفیت نہیں ہے کوئی وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آہ پریشان اس پر ہو جائیں ٹھیک ہے وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں وہ دیں وہ آہ تب تک ہی میسیج دیں گے نا جب تک ان کی مذاکرات آہ دو ایک دو حکومتوں میں پوری نہ ہو جائیں یہ بھی آپ نے درست کہا کہ ایسے احتجاج کو اتنی اہمیت نہیں دیں یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ صاحب بھی موجود تھے پھر جی ڈی اے والے بھی تھے آہ اس کے بعد جے یو آئی تو نظر آ گئی الیکشن سے پہلے جے یو آئی جے ڈی اے اسپیشلی ان کے ہم نے اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے ان کے اتنے بڑے ہم نے ووٹر ٹارن آؤڈ نہیں دیکھے الیکشن کے بعد انہوں نے اسپیشلی جو جام شورو حیدر آباد والا جلسہ کیا لوگ نہیں تھے پھر اب لوگ کون سے لوگ آگئے کہاں سے آگئے اب یہ تو آپ صحافی ہیں تجزیانگار ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہاں سے آئے میں تو جام شورو میں میں نے اپنا بہت میرے والد وہاں وائس چانسلر تھے سنڈ یونیورسٹی کے اس کی شروعات میں دو دفعہ تو میں نے تو جام شورو میں بہت وقت گزارا ہے بچپن میں وہاں کی سیاست آپ کو میں کیا بتاؤں وہ جی ڈی اے کا وہاں کوئی پکڑ نہیں ہے وہاں سپورٹ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے جو جو جیت کے آئے ہیں وہ ان کو بڑی اعتماد بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہے اور آپ نے آپ کسی نائن صافی کا مطلب حدف رہے ہیں تو بھائی آپ میں کتنی دفعہ کہوں آپ یہ آپ آپ مظاہرے کر کے کسی کو کوئی ریٹل نہیں ہوگا آپ کرتے رہے مظاہرے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے آپ صرف اپنے آپ کو غیر مقبول کر رہے ہیں شہریوں میں جن کے لیے آپ کا مظاہرہ جو ہے ایک ڈیر ٹو ڈیر زندگی میں خلل بنتا ہے پھر سٹاک ایکسچینج میں خلل ملتا ہے پھر سلولی سلولی اس کا امپیکٹ اوپر آتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتی اس لیول کی کوئی پروٹیس میں اتنا مدب اتنی جان ہے